موسیقی مرحیم ناظرین وائس آف اوبرسیز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مرزوان رزوان علیشہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی تباکاریاں پوری طرح جاری ہیں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے اور سب سے زیادہ جو کرونا وائرس سے مداثرہ ہے وہ ہیں انگلینڈ یورپ اور امریکہ ایشیا میں اس کا اس طرح ایمپیکٹ نہیں ہوا ہے جس طرح کے اس ٹیم یورپ میں اس کی تباکاریاں جاری ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کل بھی ٹوئنٹی فور آور میں ایٹھ ہنڈر ایٹی ایٹھ بندے اس سے مر گئے ہیں جو ہسپیٹل میں جو ڈیٹس ہوئی ہیں یکے کی اور اس کی ابھی تک نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی علاج ہے اور اس کا ایک ہی حال ہے جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں ہم نے ایک تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہے یہاں جناب ڈاکٹر مہندی احسن صاحب جو کہ بلیک بون ہسپیٹل میں سپیشلسٹ ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر حکیم عرفان شوکت صاحب جو کہ کارڈیویجسٹ ہیں گریشن آسپیٹل انڈیا سے ویلکم شو جناب ڈاکٹر صاحب اور آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں جناب صحیح حضر سجاد صاحب ہے جو کہ سڈنی سے پراہ راست ہمارے ساتھ ہیں ویلکم شو جناب شاہ صاحب مہندی احسن صاحب آپ کی طرف ہوں گا کہ یوکے کی ہمیں لیٹس سورتحال بتائیں کہ یوکے میں اس ٹیم کیا حالات ہیں اور کیا سورتحال چل رہی ہے جی یوکے میں ابھی تک جو کل شام پانچ جو ڈاٹا آیا تھا وہ ہے کہ وہی مور دن 15000 ڈیٹس ہو چکی ہیں اور کال دن میں بھی 800 ڈیٹس آئے تھی بٹ اگر ہم پچھلے ویک میں دیکھیں گے پچھلے ویک میں یہ ایک بار ڈویل ہنڈرڈ تک بھی گیا تھا لیکن ابھی یہ 1000 کے نیچے ہی جا رہا ہے تو سام ایکسٹنٹ ہمارا جو یوکے میں ہے جو ایک کرو ہے یہ فلیٹن ہو رہا ہے ابھی کرو زیادہ ایکسپوننچلی اوپر نہیں جا رہا جیسے اس میں ہوا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں ایکشوالی وہ ابھی ہم یوکے میں اتنا کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس کا ابھی بھی مجھے لگتا ہے لاک ڈاؤن پوری طرح سے نہیں ہو رہا ہے لوگ ابھی بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں مالب کیونکہ جو ٹرانس مشن آلری ہو چکا ہے اور دوسرا وجوہات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے الڈرلی پاپولیشن ہیں جو نورمالی ہاسپٹل آتے تھے چاہے سبسیز کے وجہ سے یا باقی کمپلیکیشن جن کو بہت ساری دوان بھی ہوتا تھا لاک ڈاؤن کے وجہ سے چونکہ وہ بہت کام آتے ہیں اور نورمالی جب انشالی وہ بیمار پڑھتے تھے یا کوئی کمپلیکیشن ہوتے تھے ترنت ہمارے پاس انہوں آ جاتے تھے لیکن لاک ڈاؤن کے وجہ سے اب ہمارے پاس وہ لیٹ پہنچ جاتے ہیں جن کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ڈاؤن کتنا ہے مریض ہیں آپ لوگوں پاس ڈاؤنے ہسپٹل بہت اچھا کر رہا ہے ہمارے پاس ٹوٹل ٹوٹل سیکس ہندرد فیفٹی پوزٹیو ہوں سیمٹیمیٹک پوزٹیو مطلب اسیمٹیمیٹک پوزٹیو نہیں پوزٹیو جو علامت کے ساتھ کیونکہ ہمارا ہسپٹل صرف پورا این ایسس یوکی صرف سیمٹیمیٹک پیشنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں سو ہمارے پاس ساڑھے چھے سو پیشنٹ آئے تھے جو پوزٹیو تھے اور سیمٹیمیٹک تھے الحمدلللہ ساڑھے تین سو ہم ہمارے پاس تقریباً ایک سو پندرہ پیشنٹ آئے جن میں صرف کریٹکلی چودہ پیشنٹ آئے باقی وار میں کسی کو تھوڑا اوکسیجن چاہیے کسی کو تھوڑا بہت انٹیوارٹک پہ ہیں تو میں آئی تنک سونر they will be discharged so east lancashire is doing very good at this moment i'm very thankful to the people of the east lancashire they are complying with the lockdown so i'm very thankful to them ڈاکٹر حکین ارفان صاحب آپ ہمانے ہم چندگار میں ہمارے سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح coronavirus میں تباہی ہیں اس کی وہی ہے جو بربادی زیادہ یورپ میں اور امریکہ میں ہوئے ہیں تو آلانکہ انڈیا کی ڈی راہ میں بابادی ہے پاکستان ہے ڈی سری لنکا ہے تو انہیں ملکوں میں ہمیں اس طرح جتنی بڑی پاپولیشن ہے وہ نظر نہیں آتی اس کا ہیٹ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں پہلے انڈیا کی بات کروں گا یہاں پہ لاؤگ ڈاؤن تھوڑا ارلی ہوا جب کیس بہت ساتھ بڑے تھے تو لاؤگ ڈاؤن تھوڑا ارلی ہوا کمپلیٹ لاؤگ ڈاؤن کمپلیٹ کنٹری لاؤگ ڈاؤن ہوئی دوسرا کو سائنٹیفک ریزن کچھ پائے گے جیسے پیسی جی ویکسین ان کنٹریز میں بہت ارلی سٹارٹ ہوا ہے تو ایک ایوڈنس پہ ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہے بٹ ایک یہ اندیشہ لگا رہا ہے کہ جن کنٹریز میں بیسی جی ویکسین جیسے برازیل آپ دیکھو یہاں ایشن کنٹریز دیکھو کچھ جہاں پہ ارلی شوید ہی سٹارٹ ہوئی تو تھوڑا سا ایفیکٹ کچھ کم پایا گیا کرنا ویرس کا اور ای بھی جو ہماری پاپریشن ہے کمپلی بلی مور جو باکی وائرسز ہے کمپلی بلی زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی ایمیونٹی فیکٹ ہے جو تھوڑا سا پوزٹیو ہے ہرہے ہیں تو میں بھی وہ کچھ امنیٹی فیکٹر تھوڑا سا ایڈ آن ہو رہا ہے کہ جہاں پہ تھوڑا سا کنٹری کم انوال ہو رہی ہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سپینش فلو ایک آیا تھا نائنٹین ٹوئنٹی میں تو وہ پہلے فیز میں اس نے انڈیا کو ہٹ نہیں کیا تھا لیکن سیکنڈ فیز میں کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے انڈیا میں لاکھوں بندے مر گئے تھے تو اس میں بھی یہ صورت آل یہی تو نہیں ہے کہ پہلا فیز میں بچت ہوگی اور دوسرے فیز میں زیادہ تباہی ہو جائے بلکل اگر آپ سپینش فلو اس کو لے گئے وہ بھی ایک پینڈیمک تھا جہاں اگر آپ پہ دو پیکس تھی نائنٹین ایٹین کی بات ہے ورلڈ ابھی جو ورلڈ وار ہوا تھا اس سے اُبر رہا تھا جب یہ آیا تھا تو اس میں بہت سارے خدشات ہیں کہ بہت سارے کنٹریز نے شاید ایکزیکٹل کیس دیئے نہیں اس ٹائم ابھی وہ رائز ہو رہا تھا ہاں ڈیفنیٹلی دو پیکس تھی سٹارٹنگ میں تھوڑے سے کچھ ایجو ایشن کنٹریز ہیں بہت کم ہی ٹھوئی تھی بہت سیکنڈ ہیٹ میں یہاں پہ مدد میلینز آف لوگ انوال ہوئے تھے اور کافی ڈیف سوئی تھی تو ابھی ایٹ پریزن اگر آپ لیں گے تو انڈیا میں آراؤنڈ سکسٹین تھاؤزنڈ کیسز براس ہو چکے ہیں اور ڈیف ریٹ کمپری بلی بہت کم ہے آراؤنڈ 530 کے آس پاس لیٹ سوئی ہیں تو کمپری بلی اگر آپ یورپین کنٹریز یا یو ایس کو لیں کہ وہاں سے کمپری بلی ایڈانڈ ریزن کیا ہے بہت وی آراؤنڈ بیٹ سی جی ویکسینیشن میں کبھی سٹڈی ہوئی تھی جہاں جہاں جس کنٹری میں بیسی جی ویکسینیشن جو ہم نورمالی ٹبر کلوسز کے لیے کرتے ہیں بچپن میں تو پایا گیا ہے کہ سیکس ٹائمز مور ایمیون ٹو دس وائرس سو وہ ایک فیکٹر ہے مجھے لگتا ہے اس میں لیکن ابھی کل ہی ڈالیو ایچو والوں نے بتایا کہ ابھی خاص ایوی ڈنس نہیں ہے لیکن سٹڈیز وڈ رہے ہیں کہ تیٹس تیٹس ویری امپورٹن دوسری بات اسیا میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایلڈرلی پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کیونکہ ایلڈرلی پاپولیشن میں ایمیونٹی بہت کم ہوتی ہیں ملٹپل ڈیجیز ہوتے ہیں وہ بھی ایک وجوہات ہو سکتا ہے کہ اسیا میں بہت کم ایلڈرلی پاپولیشن نہیں ہے ینگ پاپولیشن بہت سکتا ہے اچھا میں بھی پوچھتا ہوں اگر سجاد صاحب آپ سیڈنی آسٹریلیا میں ہے تو ہمیں آسٹریلیا کے بارے میں بتائیں کوئی سٹم آسٹریلیا میں کیا سورتالہ پرونو وائرس کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ چاہ سب تینکیو ویری مچ آہ آسٹریلیا میں شاہ سب اس سورتے ہیں کہ آہ آہ ٹوٹل انفیکٹڈ لوگوں کی تابات چھے ہزار چھے سو ہے جس میں سے جو ہے جو ہے جو ہے مطلب ہے حوصلہ حفظہ اس کی ہے چار ہزار دو سو کے قریب جو ہے لوگ ریکاور کر چکے ہیں اور ڈیکس جو ہے وہ سکسٹی نائے ہیں تو شاہ سب اگر آپ کمپیر کریں دو یا تین ہفتے پہنے اور آج کے یہ جو فگر ہوں یہ بڑے حوصلہ حفظہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں دو ویک پہلے کہ ایک دن میں ڈائی سو سے تین سو لوگ انفیکٹ ہو کے آ رہے تھے ابھی پہ ڈے جو ہے گراف جو ہے نیچے آ کے تقریباً چالیس سے پچاس لوگ پہ ڈے پہ آگے ہیں تو لوگ ڈاؤن پارشلی چل رہا ہے جیسے وہ ڈیٹیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو انہیں ڈاؤن کیا ہوا ہے اور سیلف ڈسٹنس بھی رکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح تو یہ ایک ڈیٹیز ڈیٹیز ہے اور جو پہلے تین ہفتے پہ دو اچھے بہت اچھے ڈاکٹر اکیم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انڈیا میں کتنے کیسے ہیں کرونا وائرس کے اور اس میں سے ڈیٹس کتنی ہوئی ہیں انڈیا میں ایز آف ناو آج کی بات تو سکسٹین تھاوزنڈ آلڈی کراس کر چکے ہیں اور ڈیٹس آراؤنڈ پلس ہیں فائیو ٹوانٹی کے آس پاس تھی مورنگ میں اچھا تو دوسرا یہ جو ڈاک صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر نسکے بہت سے لوگ جیسے چل رہے ہیں ابھی تو مطلب ڈبلی او چو نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی جو نسکے ہیں پر یقین نہ کریں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں جی پیاز کھانے سے ہلوٹی کھانے سے یا مطلب فلان چیز کھائیں تو آپ اس سے یہ علاج ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں میٹس تو بہت سارے ہیں بہت سارے میٹس سرکلیٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہر ایک کی اپنے منگڑت کہانیاں ہیں بٹ آل موسٹ سبھی ایک زیکلی تو نہیں بول سکتے ہیں بٹی اے وائرس کا بارے میں بھی ایک زیکلی پتہ نہیں بٹ میکسیم میٹسی ہے فیکٹ اس میں کچھ نہیں ہے جیسے بہت سارے نے کہا کہ ہوت ٹیمپریچر میں شاید یہ نہیں پھیلے گا بٹ وی کین سیدہ ایکویٹوریل کنٹریز جو بھی ہیں سب جگہ کیسز آ رہے ہیں پھر ایسے اپنے کار پیاز جانسے تو کچھ نہیں ہوگا بٹھا ایمینیٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے فریش فروٹس ویجیٹیبلز یہ لینے بہت ضروری ہے اور تھوڑے سے ایرابک ایگزرسائز جیسے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کر کے اگر آپ کے پاس میں پاک ہے اگر کوئی اور دوسرا وہاں پہ ہے نہیں مطلب بہت سارا کراؤڈ نہیں ہے تو آپ آرام سے لائٹ واک لے سکتے ہیں جو ایمینیٹی کو بوسٹ کرتی ہے تو وہ چیزیں ہمیں خیال رکھنا ہے کمپیر ٹو جو میٹس ہیں بہت سارے ہلدی کھاؤ یا پیاز کھاؤ اس سے بیٹر ہے کہ پریش فروٹس ویجیٹیبلز ایگزرسائز اور بہت سارا جو آپ کا پانی پی لیجے کافی ٹی بہت سٹرس کو ایلیویٹ کرنا ہے کہ اس کو بلکل دور کرنا پڑے گا کیونکہ جتنا سٹرس زیادہ ہوتا ہے اتنی ایمینیٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو اس کو بلکل ایلیویٹ کرنا ہے بہت سارے فیکٹر سے چاہے آپ بکس پڑھ لو پوزٹیو میڈیا دیکھ لو بہت سوشل میڈیا کا تھوڑا سا ٹرائے کر لو اوائیڈ کر لو سوشل میڈیا کو آپ اگر ویڈیو کال کریں تو بہتر ہے کیلکہ آپ کی ویڈیو نہیں جائے گی آڈیو کال کرنے پلیز آپ آڈیو کال کریں ڈاکٹر ایلیفان نے جیسے پتایا کہ یہ سارے میڈس ہیں کوئی اویڈینس بیس پروف نہیں ہے کیونکہ آج کل کے دنیا میں جو ہے اویڈینس بیس میڈسن چلتا ہے ایسے اویڈینس کے بغیر کوئی ہم ہم جو ہم ڈاکٹر ہیں ہم اویڈینس بیس کے بغیر پوچھ نہیں کرتے ہیں جب ہمارے پاس کسی چیز کی اویڈینس ہو سا ہوتا بھی ہم کر سکتے ہیں ہاں ٹیمپریچرز کی جو بات چل رہی تھی شاید گرمی میں یہ کم ہو جائیں لیکن مجھے ایک یہ لگ رہا ہے کہ جوں جوں گرمی بڑھتی جائے گی جس جس کنٹری میں ایسی بہت ہوتے ہیں پرٹیکلولی سنٹرلائز ڈیسی اگر ایک بار ایسی میں چلا گیا پور ایک بیلڈنگ کو خطرہ آیا پوری بیلڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہر کمرے میں خطر ہو سکتا ہے وہ ایک بڑا ایک مسئلہ بن سکتا ہے ان کنٹریز میں جہاں ایسی بہت چلتا ہے کہ اگر ایک بار ایسی جی 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 ہم بات کیلئے تو وہ ایک ایمپورٹنٹ چیز تھا دوسرا یہ سوشل میڈیا پہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے یہ یہ چیز کرو یہ چیز کھاؤ وہ چیز کھاؤ بڑے ہی اس میں کچھ ایفیکٹ ہو یا نہ ہو لیکن ایز ڈاکٹر سے ہم مارے پاس کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ کچھ کسی چیز کے کھانے سے لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انگزائیٹی لیول ہم اپنی پاسٹیو سوچ اس کو مینٹین کریں ملکہ پاسٹیو سوچ کو مینٹین کرنا ایمپورٹنٹ ہے آج کل اتنے لوگ پینک ہو رہے ہیں فیس بک پہ ایسی ایسی چیزیں آ رہے ہیں بہت لوگ پینک ہو رہے ہیں انگزائیٹی لیول لوگوں میں بڑھ رہی ہے ڈپریشن بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ان میں ایمینٹی بھی کم ہونے کا خطرہ ہے جتنا لوگ اپنے آپ کو انگزائیٹی لیول کم کریں جیسے ڈاکٹر ہکیم صاحب نے بتایا کہ ایک پاسٹیو سوچیں اسے ان کی ایمینٹی ریول اچھے رہے گی اور ان کو طاقت رہے گا وائرس سے لڑنے کے لیے ڈاکٹر ہکیم صاحب آپ دل کے مطلب کارڈیولوجسٹ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلڈ پریشر یا دل کے مریض ہیں ان کے لیے کتنا خطرنا ہے جو بارس ہاں جو بھی ہائی رسی پیشنٹس ہے اس میں ہارٹ والے مریض ہیں جو بھی جن کو بھی ہارٹ کی کوئی پراؤلم ہے یا بلڈ پریشر ہے ملٹکل جیسے ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے یا آلڈی ہارٹ کی کوئی پراؤلم ہے جیسے پہلے سٹنٹ پڑا ہے بائپاس سرجری ہوئی ہے ہارٹ کا فنکشن کم ہے یا پہلے ہی کوئی جو ہارٹ کی گتی ہوتی ہے اریزمیا ڈیسارڈورس ہیں تو ان میں تھوڑا سا رسک بڑا رہتا ہے وہ ہائی رسی بروپ میں آتے ہیں یا کچھ جو بچپن سے کچھ بیماری ہے ہارٹ ڈیزیز جن کو بولتے ہیں ان میں پہلے پہلے ہی کم رہتے ہیں جس کو سائیناورٹک ہارٹ ڈیزیز بولتے ہیں تو وہ بہت ہائی رسی گروپ میں آ جاتے ہیں یا لنگ ڈیسارڈورس جن کو ہے پلمری ہائپر تنشن ہے تو ہائی رسی گروپ پہلوں کو بہت احتیاط رکھنا ہے ان کو ہمیشہ اوائیڈ کرنا ہے کہیں بھی کراوڈ جو سوشل کراوڈ ہوتا ہے ان کو اوائیڈ کرنا ہے دوسری اپنی میڈیسن جو بہت ہی ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے بلکل کوئی بھی جیسے بہت سارے میٹس ہیں کچھ دوائیہ بلد پریشر کی بند کر لو بلکل بند نہیں کرنی ہے وہ اپنی بلد پریشر کی دوائیہ کنٹینیو کرنی پڑے گی اور شگر کی شگر کو بلکل کنٹرول میں رکھنا پڑے گا اور باقی جو بھی ہارٹ کی دوائیہ چل کچھ دوائیہ بند کر لو بٹ اویڈنس ابھی تک کسی کو پروو نہیں کر چکی ہے اس لئے ساری جو میرے ایسوسیشن ہیں یورپیان ایسوسیشن یا ایمریکن ہارٹ ایسوسیشن جو سارے ہیں انہیں سارے میڈسنس کو کھلحال بلائے کنٹینیو کرنے کے لئے جب تک کوئی اویڈنس پروف نہ ہو کہ اس سے زیادہ کچھ کنٹین خراب ہو رہی ہے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں شکریہ شاہ صاحب میرا سوال ہے ڈاکٹر ایرفان صاحب سے کہ جو مہمین کرومو وائرس پہ مختلف تفسرے دے رہے ہیں کافی لوگوں کا یہ خیال ہے ہمارے ساتھ جی جی ساول ہے جی اللہ شکر کیا نام ہے آپ کا جی 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 صحیح ہے ڈاکٹر سوال یہ ہے کہ فیاض صاحب ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اچھا سری نگر سے بات کر رہے ہیں فیاض صاحب ہیں اچھا یہ فیاض صاحب ہمیں سری نگر کی صورتحال کچھ بتائیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے آپ سپیکر پر فون دکھیں ہمیں آواز نہیں آ رہے ہیں ہم نہیں سن پا رہے ہیں سپیکر پر فون دکھیں ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس جو بات کر رہے ہیں ہم چیزوں کے ذکر جانتی رہا ہے کہ کہیں کہیں آفیس جو ہے دسٹنسنگ کو ملٹین لگتے ہوگی کیا کرنا چاہے کس طرح سے وہاں سے ان کو جو واپس آ جائیں گے گھر کی طرف گھر کی طرف وہاں پاچھ کے ان کو کیا کرنا چاہے کس طرح کہیں آپ ان کو برس نہیں ٹیلنٹ ٹھیک ہے آپ گول آپ کی رکھتا ہوں میں اور میں بھی پوچھتا ہوں سے بہت شکریہ اگر سری نگر سے تھے فیاض صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی سوال ہے کون صاحب کہاں سے جرمنی صاحب آپ کو سوال پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آنا موسیقی موسیقی اگر وہ اس کو واقعی کنٹر کرنے جاتا تو آگے نہ بڑھنے دیا جاتا تو یہ اتیار سے اور زیادہ ہی ابھی ازاروں میں نہ بدلتی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں ہے کہ اب اس کو یہاں پہ بھی روگ لیا جائے تو یہ اتیار کریں جو نمازوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا ہرے خود ہے یہ چیزے یہ ہے یہ نقصان نہیں پوچھائیں گی خدا حافظ موسیقی 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 سوال یہ ہے کہ تمام ڈاثرین آئی بلد سے یہ گناہ رہے ہیں زیادہ تار جو ہے وہ خوف اور آس کا عالم پوری دنیا میں وہ اچھایا ہوگا ہے اور آپ کے جو طبی مشورہ ہے وہ میں سن رہا تھا آپ لوگوں کو ان کی مالک بھی کر رہے ہیں ان کی اس طریقے سے کہ تاکہ وہ خوف اور آس کی خزاہ سے نکلے اور یہ معذرس کے ساتھ شہر صاحب میڈیا کو بھی یہ میں پیغام دوں گا کہ وہ بھی جو ہے یہ مت بتائیں اتنی امواد ہو چکی ہیں اور اتنی اس کی جو ہے یہ ہے اور اس طریقے سے خوف اور آس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یہ نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں نے جو آئیسولیٹ کیا ہوا ہے اور اپنے کر میں پیجارٹی آئی پیپر جائے وہ دپریشن بہت بہت شکریہ کیانی صاحب اپنے کالیج بہت ہے آپ کی مسیج پوائن گیا ہے بہت شکریہ آپ کا ہیں اپنے سوال کرتا ہوں یہ در اکین صاحب یہ اپنے ایرپان صاحب ان کا یہ ہے کہ خوف اور آس سے اس کا بہت زیادہ ہے یہ بلک بن سے تھے ہمارے کالور تھے کہ خوف اور آس جو ہے نا ہی نائن ٹین کا بہت زیادہ سوارے آپ کیا کہتے ہیں ہاں جیسے پہلے بھی بات ہو چکی تھی اور ڈاکٹر مہنگ صاحب نے بھی پہلے کالا کہ انگزائیٹی بہت ہے تو انگزائیٹی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو آپ کی ہابیز ہیں چاہے بک پڑھنا قرآن شریف پڑھنا یا کوئی بھی ایسا کام جیسے کوئی پینٹنگ کرتا ہے یا سمپل ایگزرسائزز ہیں وہ کر لیجے اپنے آپ کو مشغول رکھئے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں سوشل میڈیا کو بہت اوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ زیادہ انگزائیٹی ہوتی ہے ہاں آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے مہارنی میں ایک نیوز دیکھ لیجے شام میں ایک نیوز دیکھ لیجے تو آپ آل موش کمپلیٹ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے پورے ڈے میں کیا ہوا بیچ میں جو تھوڑ ہم فیس بک پہ بہت سارے میٹس ہیں بہت سارے انیوزیو ویڈیوز ہیں جو شاید کوویڈ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوں گے ان کو اپ لوڈ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھئے کوویڈ سے کتنی ڈیٹس ہوئی ہے یہ چیزیں ڈیٹس ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے بہت اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے جیسے ہم مانتے بھی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو جب بھی آیا آپ نے ہاتھوں کو ہر بیس منٹ آجے گھنٹے میں سابن سے دوئے جو باہر جا رہے ہیں یا باہر سے واپس آ رہے ہیں اور جو ہیلس کیئر ورکر سے چاہے ڈاکٹرز ہو پیرامیڈک سٹاپ ہو تو ان کو بہت خیال رکھنا ہے اور جب وہ اپنی گھر بھی آئیں گے تو مہدی صاحب نے پہلے ہی سمجھایا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ اس ڈیزیز کو باہر سے اندر نہ لیا ہے تو پہلے ہی اگر آپ کو کچھ سمٹمز لگ رہے ہیں تو آپ کو ایوائیڈ کرنا پڑے گا گی ایدرنگ میں جانا ڈی ڈاک سر کوئی کولا رہا ہمار ساتھی آپ کاؤں سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ سن رہے ہیں ایکسپرٹ سے ڈاکٹر سے گورنمنٹ سے آم رائے یہ ہے کہ آہ جب تک ویکسین نہیں آتی اس کا کوئی جو ہے وہ واضح علاج نہیں ہے کرونا وائرس کا تو اسی لیے جو ہے وہ سب سے بہترین سب سے امدہ اور بیسٹ پیکٹس یہ ہے کہ آپ ڈسٹنس رکھیں تو گوئنگ آور پیئیڈ آف لانگ ٹرم سے سکس مانس یا وانیئر یا ایٹین مانس اگر ویکسین آنے میں ٹائم لگتا ہے اور جو کے عام رہی ہے کہ لگے گا تو یہ کیا لوگ ڈاؤن آنے آف ہوتا رہے گا کس طرح یہ سلسلہ چلے گا بہت بہت اچھا بہت اچھا پسچن ہے آپ کا اور میں بھی پوچھتا ہوں سے اس سے پہلے ڈاک صاحب میں عزر شاہ صاحب پسچن آپ بھی آپ کا پسچن رہے گا حضر میں آپ بھی اتنا پسچن ٹام لیں تاکہ پھر ایک ہی بارت سے رہنا بات کریں جی بہت شکریہ شاہ صاحب میں راکھوں صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کتنی زیادہ پوسیبیٹی ہے کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو کے آنے کی جیسے سپینش فلو کا پہلے ذکر ہوئے تھے کہ اس کی سیکنڈ ویو آ سکتا ہے اگر خداینا خواستہ آئی تو اس سیکنڈ ویو کے دوران جو کرونا وائرس پر پیورٹ تھے پہلی دیر میں ان کی باردی جو ہے وہ کیسے رسپونس کرے گی یہ میرا سپینش شکریہ حضر صاحب یہ بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے لیکن اگر ہم یہ مان کے چلے کہ ابھی ہم اس وائرس کے بارے میں بہت ساری چیزیں نہیں جان رہے ہیں کیونکہ یہ نیا وائرس ہے تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے ابھی اس پر سے ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ کہنا ہے کہ سیکنڈ پیک آئے گی یا نہیں آئے گی دونوں میں ابھی 5050 آنسر ہے آپ کنکلوزی نہیں بول سکتے کہ سیکنڈ پیک آئے گی بٹ ہاں جو آپ پاسٹ کی ایکزامپل دے رہے ہیں سپینش فلیو کی قرآنہ کا اگر آپ دیکھیں گے تو 2003-2004 میں بھی چینہ میں یہ وائرس کو دیکھا گیا اس کے کچھ کیس آگئے اپیڈیمک تھا اپیڈیمک رینج میں تھا وہاں پہ اس کے بعد پیک باہر نہیں فلکہ بنیدیا گیا اس پیڈیمک نہیں بنایا ہی سیکنڈ پیک وہاں خود میں نہیں آئی مجھے پیڈ میں نہیں آئی سیکنڈ پیک تو یہ کہنا ہے کہ سیکنڈ پیک آئے گی یا نہیں آئے گی کیا ہوں , سوال کیجئے تو بہت پوچھنا چاہیں گے سوال میں دون موازان گا ڈکر مہتی ہمارے ازیز ہے ہمی سے ہم её سے پوچھا چاہیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ انگari当 میں رہ رہے ہیں امرجنسی سروریسز میں اپ寠ی سروریسز دے رہے ہیں اور ان کے باس کافی مریض کو بڑھ کے Wer开ار ہیں انmotion آنیں37 ان دین اینڈیان تو بھی سیج کو کناہا ہے ابھی آنمونسٹ آم دین زندگی رائے ہیں ابھیج اے 2500 جس traditional سنور مہترہ نہیں ہوا انڈیان لوگوں کے لئے انڈیا کے جو ابھی انفیکٹیڈ پیشنٹ پر لوگ نہیں ہیں ان کے لئے روک صاحب کیا کہنا چاہیں گے ابھی کچھ کیسز آیا ہے جو اوری تریٹ ہو کے چارج ہو کے پھر سے پوزٹ ہو آ رہا ہے تو اس بارے میں بھی روک صاحب سے پوچھا چاہوں گا کہ روک صاحب کا اس بارے میں کیا خیال ہے بہت شمالیہ فائد بھائی ابھی پوچھتے ہیں ڈرمین صاحب یہ کفائیت صاحب انڈیا سے ہیں ان کو پسچن آپ سے آیا ہے کہ انڈیا میں آپ نے سونا ہے پسچن ان کا تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں دو تین کا آنسر پر ہے ہم میں چاہتا ہوں ان کا آنسر بریفلی دیں کیونکہ ہم سنے ان کا آنسر بھی دیں ایک جرمنی سے کا در تھا انہیں بتایا کہ ہم اس کو پریونٹیو میجرز کیسے ہم کریں گے پریونٹیو میجرز ہم نے آلریڈی ڈاکٹر ایرپان صاحب نے سمجھایا تھے کیا کیا پریونٹیو میجرز ہیں کیسے ہم باہر جا کے آگا جانا ہو میں نے بھی بولا تھا وہ آنسر دیا تھا دوسرا یہ دوسرا کالور کا کوششن تھا ریگارڈنگ انڈیا اور پاکستان میں یہ کم کیوں ہے ایس کمپیور تو ویسٹرن ورلڈ سو اس کا بھی ہم نے جواب دیا تھا بی سی جی ویکسین پاس بلی بکاز آہ جو ایڈرلی پاپلیشن کم ہے ادھر سوال کرتا ہم بی سی جی ویکسین یہ ایک والی کونسی ہے یہ جو جس کے لیے لگاتے ہیں ٹی بی کے لیے وہ کلوسیس کیونکہ ایشیا میں بھی سامن ہے اس لیے ایشیا میں ابھی بھی ٹی بی کا ویکسین دیتے ہیں یہ پایا گیا ہے جس جس مریض کو ٹی بی کا ویکسین ملا ہوا ہے وہ سیکس ٹائمز مور ایمیون ہے مطلب ان کو چھوئے ایس کمپیور تو نارمل پاپلیشن چھے گناہ کم ہونے کے یہ لیکن زیادہ ایویڈنس بہت سارے سٹیڈیز نے بتایا ہے ایویڈنس ہے تو ابھی یہ کفایت صاحب کا کوششن کیا تھا مجھے بولے کہ انڈیا میں ہے وہ یہی پوچھ رہے تھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ بلیک برن کی یا انگلینڈ کی صورتحال بتائیں کہ وہاں پر کیا چل رہے ہیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں کیسے اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح مندبین ملکم ہے تو وہی سوال یہ بھی بروڈ نہیں ہے لیکن بتایا گیا ہے اس پین ایویس میں جو بولنا چاہے کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے لیکن انڈیا میں ابھی اگر ہم دیکھیں گے ابھی اتنا زیادہ نہیں ہیں تو انڈیا لوگوں سے یہ ہی گزارش ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن میں رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹ اور ہل سسٹم کو فالو کیا کریں اور جیسے بھی ازر شاہ صاحب سیڈنی سے تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹریلیا میں بھی یہ کنٹرول میں ہے کافی ہاتھ تک پہلے پھیلا ہے لیکن پھر یہ کہتے ہیں رک گیا وہاں پر تو اس کی کیا ہو جواس ہے اچھا ان کا ایک ایک یہ بھی آیا تھا وہ سیکنڈ پیک اور کب تک ایک لوگ ڈاؤن کے بارے میں ایک کوچن آیا تھا ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ ڈاؤن کب تک چلے گا یہ دیکھیں ابھی ایکشوالی جو ویکسینیشن یہ ویکسینیشنس ایکشوالی ریلیٹڈ ہے اس میں بھی ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا ابھی ایمپیریال کالیج لندن کے ایک وائرالجسٹ ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار ایک انسان کو ہو جائے گا تو اس کی لائف ٹائم ایمینٹی ہوگی لیکن باقے میکسیمم وائرالجسٹ جتنے دنیا ہیں کہ ہیں وہ بول رہے ہیں زیادہ زیادہ ایک سال یا دو سال لیکن کل ورلڈ ہلتھ اورگرنیزیشن نے بتایا بلکل بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایمیون اس کے لیے ہوگا بھی کی نہیں ہوگا سو جب تک ویکسین آئے ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ شاید اوکسورڈ یونیورسٹی پلان کرے ہیں کہ ویکسین سیپٹمبر میں آ جائے ادھر تب تک مجھے لگتا ہے سب سے بیسٹ ہے سوشل ڈسٹنزنگ تھوڑا میں بھی ان بیٹوین لوگ ڈاؤن میں تھوڑا سا ڈسٹرکشن میں شاید نرمی بڑھتی جائے لیکن جب تک ویکسین آئے ہمارے پاس نہ کوئی میڈسین ڈاغ 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 ہوتی ہے چاہے وہ سمٹیمیٹک ہو تو شاید باڈی کا اپنا ایک رسپانس آ سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک ہمیں کچھ پوزٹیوٹی دے دے ویکسین کے بارے میں جیسے رحمہدی صاحب نے پہلے ہی کہا کہ ابھی اس کے بارے میں تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ جب تک ویکسین ایکزیکلی اویلیبل نہ ہو اور نور پٹکلیرین دوز ڈیولوپڈ کنٹریز ہماری کنٹریز میں جیسے کچھ ڈیولوپنگ نیشنز ہے ان کے لیے بھی وہ ویکسین ایکوالی ایفیکٹیو ہونا چاہیے اور افورڈیبل ہونا چاہیے کمپلیٹ کو اپریشن کو دیا جائے ازر شاہ صاحب آسٹریلیا میں آپ کی گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے جن سے کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ جی ایک تو شاہ صاحب بھرپور انہوں نے میڈیا مہین چلائی کہ احتیاطی تغبیر کیا کیا ہونی چاہیے ایک دن میں تین تین دفعہ ہمارا پرائیم نیسٹر بھی آتا تھا اور اویرنیس کی بہت زیادہ کمپین کیے اور پھر پریکٹی کلی انہوں نے ایئرپورٹس بغیرہ بند کیے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ٹریول بند کیا جتنے بھی سکول کالیجز یونیورسٹیز تھے وہ بھی بند کیے اور جتنے بھی پربلک پلیسیز تھے وہ بند تھے اور پھر بڑی لوگوں کو سمجھایا کہ سوشل ڈسٹنس رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے سب کچھ تو بہت ڈسپلین لوگ ہیں یہاں پہ سوشل ڈسٹنس بھی رکھی اور اپنے آپ کو بند بھی کیا حالانکہ کمپلیٹ لاکڈون نہیں ہے لیکن اس کے بہوجود زیادہ ڈیکلائن کر گئے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا رہا کہ شروع میں دو ہفتے پہلے ٹائیس سو سے تین سو لوگ افیکٹڈ تھے پرڑے ابھی چالی سے پچاس ریشو آگئی ہے کافی کام ہوگی ہے یہ بہت کام ہوئے ہیں اور لیکن ابھی بھی کوئی اثار نہیں ہے کہ لاکڈوں کی ختم کرنے کے ابھی چلے گا لگتا ہے چلے گا چلے گا ابھی ڈیکٹر مہدن صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بلیک بان ہسپیٹل کی ایک کیونکہ مسئلہ یہ ہے بلیک بان اس لنکشہر کا جو علاقہ ہے تو بنسبت لندن کے یا برمینگم میں آپ دیکھیں بری طرح ہٹ ہوا ہے لیکن یہ ہمارے علاقے اس طرح ہٹ نہیں ہوئے ہیں تو کیا صورت حالہ بلیک بن کی یہاں پر آپ کے ساتھ میں کتنے بریز ہیں اور ٹھیک کتنے ہو چکے ہیں ایک چلی اگر آپ دیکھیں گے اس ورلڈ میں کون کون سٹی ہیں سٹیز جو ہے نا جو ورسٹ ہٹ ہٹ ہوئی ہے نیو یار بہت لی پاپلیٹ لندن ہے برمینگم ہے جتنے بھی انہوں تو وہاں زیادہ چانس اپ سپریڈ ہے اب بلیک بن جیسا ٹاؤن اترا نہیں ہے جیسا لندن ہے ملب اور دوسری چیزیں ہیں لندن میں پورے دنیا کے آئے لائنز آتے ہیں لوگ آتے ہیں کٹلے سے لوگ آئے پہلے پہلے چینہ سے لوگ اتنے تو نہیں آئے بلیک بن میں اس لئے بلیک بن میں کم ہے اور بلیک بن میں ہم نے اپنے ہسپیٹر میں ہم نے پہلے سی سٹیپس ایسے اٹھائے کی جیسے ہم انیشلی جو بھی باہر سے آتا تھا ہم ان کو الگ پورڈ میں ٹیسٹ کر سلام علیکم جی کون صاحب کون سے جی جو دی اچھا صاحب مانچ اسٹر سے ہیں سوال کیجئے گا ڈاکٹر صاحب ہمیں ان کو سیف جائے پہلے جانا چاہیے تھا جن دن کو انہوں نے یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو گھر میں بند کر دیں اور انہیں کوئی اسپورٹ نہ دیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہونے کرونا وہ بارش آفنگ کے لیے جاتے ہیں آگر یہ پھلا رہے ہیں اس لئے بریٹن میں یہ زیادہ پھیلا ہے اس کا لات ڈون صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا گیا یہ صرف باتو سے کام چلایا گیا یہ ڈاکٹر صاحب آگری کھریں گے لات ڈون کا مقصد ہوتا ہے کہ ایریا کو آئی ایریا سیف کرنا جیسے بلاک بلا سیٹی شیف کرنا پریس کے ساتھ ملے کے لاؤڈون کر کے ٹیسٹ ہوتا ہے پورے ایریا کے ٹیسٹ کو انہوں نے بریٹن میں کیے نہیں ابھی تھا ابھی تو وہ لوگ آگے آ رہے ہیں جن کو یہ ویرس دور ہے یا بیمار ہے یہ فکر آ رہے ہیں ان کے فکر تو کافی آئی ہوں گے اگر ٹیسٹ ہوں گے بریٹن میں ابھی تو میرے حال میں کسی بھی ایریا کے دوئی چلال ٹیسٹ بریٹن نے کیے نہیں ہے بہت بہت شکریہ جوڈی اچھا صاحب میں بھی سوال آپ کو یہ جی جوڈی اچھا صاحب ہمارے کونٹسٹر سے ہیں ڈاپٹر مینی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یکی میں ٹیسٹ نہیں ہوئے لوگوں کو اس طرح لاغ ڈاؤن لیٹ کیا ہے انہوں نے جس وجہ سے یہ صورتال میں گریہ ہے کیا کرتے ہیں؟ میں بلکل سلامت ہوں ان کی بات سے بلکل مان رہا ہوں ان کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ یکی میں ابھی بھی ہم صرف ان پیشنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو سمٹمیٹک ہوں جو علامت لے کے آتے ہیں اور ان کو ہسپیٹل ایڈمیشن ضروری ہے یا بہت ہائی رسک پیشنٹ ہے اثر وائز کسی کو خانس یا فیور ہو اس کو ہم نہیں کرتے ہیں ابھی بھی اور لاک ڈاؤن بھی ٹھوڑا لیٹ ہوا ہے ایڈون نو درس دی گورنمنٹ پالسی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ دو چیزیں ایکشویلی کسی حد تک یوکے میں زیادہ فیلنے میں جو ہیں یہ بہت 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 قواز ہے اس کے لیے ہے ڈیکٹر 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 ٹیمی رفان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ انڈیا میں کیا سمجھ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کیونکہ ٹوٹلی چار گھنٹیں دیے گے تھے لوگوں کو اور اس کے بعد لاک ڈاؤن تو ڈیکٹر 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 ڈیٹر ڈیکٹر بہت امپارٹنٹ ہے اب اگر ایسا سوچا جائے کہ مطلب ہوں گی وہ تو ہونی ہے کچھ ڈیفنیٹلی جب بھی لوگ ڈاؤن ہوگا اتنی ماس لیول پہ بڑی کنٹری پوپلیشن پہ تو کچھ ڈیفنیٹلی وہ ہے جو چیزیں پر لانگ ٹائم بٹ تب بھی کچھ فیسلٹی جیسے ڈیفنیٹلی بہت ساری نیوز میں آپ دیکھیں گے ڈیشوز تو آ رہے ہیں اب ان کو ٹائکل کرنا وہ تو گورنمنٹ والسیز ہے وہاں پہ ہمارا بولنا مشکل ہے کیسے کر سکتے ہیں ٹائکل ہو چیزیں جی جی آزر سجاد صاحب میرا آپ سے پاکستان کے حوالے سے ہے کہ جیسے گورنمنٹ پاکستان نے کل کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کا اعلان کر دیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنا یہ کوئی اس ٹائم دانشمندہ نہ فیصلہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ چالیس اور انڈسٹری بستا ہے تو وہ بھی کھول جائیں گے تو پھر تو وہاں لاک ڈاؤن کی سرزال تو ختم ہو چکی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ جی شاید صاحب اگر آپ اس کو کرونا کو پھیلنے کا ڈیزائن دیکھے نا تو مہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹس آٹس کو بارہ ہفتے لیتا ہے پیک کو پہنچنے میں تو سپیسیفیکلی اگر آپ پاکستان کے سینریو میں دیکھیں تو وہ پہلا جو ڈیپ ہوئی ہے بیکوز آف کرونا وہ تھی ٹوینٹی فور مطلب ہے کہ تقریباً میں میڈ آف میں یا اینڈ آف میں تک برپور خطرہ موجود ہے اور ٹیسٹنگ فیسیلیٹی بھی ابھی کم ہے آشتہ آشتہ زیادہ ہو رہی ہے لیکن کمپیر ٹو آسٹریلیا یا ویسٹرن کنٹری بہت کم تو یہ جو پارچی انہوں نے کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹ کیا ہے اور اس میں سے بڑی کی کنفیوز قسم کی چیزیں سامنے ہیں کہ جی کپڑے کی تکان بند رہے گی درزی کو کھول لیں گے سکون بند ہیں سٹیشنری شاپ کھول لیں گے ٹھیک ہے نا جی ہارڈویر شاپ بند ہے اور اور الیکٹریشن کو اس کو کام کرنے کے جانب ہوتا ہے اس لکڑ منٹری کو بند کرنا ہے لیکن جو وہ ترکھان ہے جو وہ کام کر سکتا ہے وہ بلکل کو لاجئے بندہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھول ہوں پیس بائی فیس کرنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے ذاتی خیال ہے کہ اس بیٹ ارلی اگر آپ دو ہفتے سے تین ہفتے اور ویٹ کر لیتے اور میں نے سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہوتا ہے وہ کو فوڈ اور اس طرح کی چیزیں ملتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کرونا کے حوالے سے ابھی پیک شروع ہوئے تو کیونکہ ڈیکلائن ابھی وہ اوپر جا رہا ہے تو اگر یہ زیادہ پھیل گیا تو مشکل ہو جائے گا پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کو کو سمجھ لیتے ہیں جی ڈکٹر میندی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک لاکھ ٹیسٹ اینڈ آف اپریل تک ہم سولت ہر روز کی ہو جائے گی تو آپ کی سمجھتے ہیں پاسیبل ہے یا مشکل نظر آ رہے ہیں نہیں پاسیبل ہے کیونکہ ریسینڈ لیٹ نے کیا کیا ہے کہ بہت ساری کٹس اوریج آئے ہیں ڈکٹر صاحب ڈکٹر صاحب ڈکٹر صاحب کون صاحب کون صاحب کون سے جی اسلام جی کیا نام ہے آپ کا کون سے بات کر رہے ہیں موسیقی 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 کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں مطلب نہیں کر رہے ہیں نا گورنمنٹ آئیسولیشن اینڈ لوگ ڈاؤن کا تو اس کی وجہ سے ابھی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہم ابھی بھی دن کے ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو مریض مرتے ہیں کیونکہ ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں ہم ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مریں کیونکہ ہم بیٹھتے نہیں گھر میں نکلتے ہیں بازار نکلتے ہیں ہر جگہ اور یہ غلط بات ہے بہت غلط بات ہے ڈاکٹر فانسا آپ کے چندگار ہسپیٹل میں آپ کرتے ہیں وہاں پر کرونا کا مریض کوئی ہے یا نہیں ہے کیا صورتال ہے وہاں کے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں گریشن ہسپیٹل میں ہمارا کوویڈ سٹس پہ ہسپیٹل نہیں ہے بٹھ ہمارے نیر بے ہیں ہسپیٹل جو کووڈ سٹسک ہیں ہمارے ہسپیٹل میں ڈیریکٹل کوئی پیشنٹ ہم نہیں لیتے ہیں اس پر گورننٹ پالسی اچھا اچھا مطلب کرونا کے لیے بٹھائے ہوئے ہسپیٹل بلکلو سپیسپیٹل کے ہیں کچھ ہسپیٹل جو چندگار ٹرائی سٹی میں ہے کچھ ہسپیٹل جہاں پہ یہ مریض وہی پہ رکھے جائے لیکن یہ ڈاکٹر فانسا آپ یکے میں تو ہر شہر کا جو ہسپیٹل ہے وہاں پر کرونا کے بھی بریز بکس ہو رہے ہیں دوسرے بھی تو یہ ہے تو بڑی خطرنات صورت آل نہیں ہے اس طرح ہمارے تو اب ہر علاقے کسپیٹل کوئی نہیں کر رہے ہیں ہر شہر کسپیٹل اپنے لوگوں کو نہیں کر رہے ہیں شاید ابھی وہ ہی ہے کہ کیسز کم ہیں اور گوڑ فاربیڈ اگر کیسز بڑھ کے تو یہاں بھی ویسا ہی ہوگا کہ ہر ایک ہسپیٹل کو لینے پڑے گے کیسز بڑی بیسکلی رکھا جاتا ہے رمضان کا مہنہ آ رہا ہے رمضان کے مہنے میں رمضان کے بارے میں دی دی رفاق صاحب کچھ سجیشن دیں گے پیشنٹس کو how should we deal this you know ramضان in covid this pandemic you know zones ہمارنگ سے شام تک کچھ کھانا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا اگر ہم آپ کو سائنٹیفک بے پہ لیں گے تھوڑا سا اثر پڑتا ہے late hours ہمارنگ پہ جاتا ہے ہمارنگ پہ پیشنٹ پہ پیسے بات آئے گی جو ہائی رسک پیشنٹ ہیں چاہے وہ ڈائیبٹک ہے یا ہائپٹنسوی ہے یا already heart related problems aging population ہے تو obviously religious scholars تو proper اس کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہے بٹھائی کہ اگر possible ہے کہ یہ آپ اوائیڈ کر پائیں ابھی روزوں میں پٹکلال جو تھوڑے سے high risk group میں اگر وہ اوائیڈ کر پائیں گے تو ہے مرے حساب سے کرسکتے ہیں پہ اس کا لینا پڑے گا اس کی ایوڈنس کی وہ کیا بولیں گے اس بارے میں بٹ سائنٹیفک وے اور جو آپ میڈیکل وے میں بول سکتے ہیں ہائی ریسٹک پیشنٹس کو ڈیفنیٹلی خوڑا سا احتیاط برتنا پڑے گا آپ کیا کہتے ہیں کہ جو شگر کے مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ لوگ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں آپ ڈوائز کرتے ہیں یہ اگر آپ کوویڈ کرونا کو الگ کر دیں گے کہ صرف یہ پاپلیشن کوئی روزہ رکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے ایسے پیشنٹس میں بٹ اس ٹائم جو حالات ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا وہی جو ہائی رسک گروپ میں ہیں ان کو ایمیونٹی بنائے رکھنی ہے تو روزوں میں تھوڑا سا ہے کیونکہ جب آپ کا جو شگر لیول کافی کم ہوتا ہے یا ہوتا ہے ہائی رسک گروپ میں ہیں تو تھوڑے سے اس میں اور ہائی رسک بڑھ جائیں گے پیشنٹس تو اس جس کا اہتی ہے سب آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کے لئے دکٹر ایرپان صاحب نے بالکل صحیح بولا ہے کہ ہمیں جو بھی ہیلتی سٹائل ہے نا وہ مینٹین کر کے رہنا ہے یہ میڈیکل پوائنٹ آفیو میں ریلیجز پوائنٹ آفیو پہ نہیں بولنا ہوں میڈیکل پوائنٹ آفیو ہے جتنا بھی ہیلتی لائف سٹائل ہے وہ مینٹین کرنا ہے کیونکہ آپ کو وائرس سے لڑنا ہے یوں کہ میں اٹھرہ بیس گھنٹے کا بھی روزے ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پانی نہیں پیانا ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے یہ وائرس جب تھوڑ میں جاتا ہے تو تھوڑ میں پھر لائرنکس میں جاتا ہے ادھر ایک ریسپٹر ہوتا ہے اس کو ایسی ٹو ریسپٹر بولتے ہیں اگر آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے وہ ڈرائی اپ ہو جاتا ہے تو آپ کو وائرس بہت ایزی لی کر سکتا ہے سو اس لیے وہ دیں کہ اوائیڈ ڈی ہائیڈریشن آپ کو پانی پیتے رہنا چاہے اب روزے ہیں تو بیس گھنٹے کے روزے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں ہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا نا آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو لیکن اگر کوئی ہائی ریسک پیشنٹ ایسی ڈاکٹر ایرفان نے بولا ہے اس کو جیسے وہ مطلب کرتے آیا ہے اس میں زیادہ یعنی اگر اوائیڈ کر سکیں تو بیٹر ہے لیکن اگر آپ دیکھیں فرنٹ لائن ورکرس ہیں جیسے ایمرجنسی میں آئی سیو میں کام کرتے ہیں یا کوئی بھی فرنٹ لائن ابھی ورکر ہے او بیس گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اٹھرہ گھنٹے یا پندرہ اس کو شدید ڈی ہائیڈریشن ہو تو چانسیز ہیں اس کو آہ یو نو آہ وائرس ہو سکتا ہے ہی ہی سسپکیبل ان ادھر ان کو ریلیجنس سکالر سے بات کرنے پڑے ہیں کہ وہ رکھیں نہ رکھیں آپ پھر بات خزا خزا اس کا حضرت شاہ صاحب آپ آپ کو سوال کرنا جاتے ہیں رمضان کے والے سے کیونکہ رمضان بالکل ایک افتے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے جی رمضان کے حوالے سے تو کافی اچھی ملومات ہیں ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر مہدی صاحب سے ایک کوئیسٹن ہے کہ میں آج لسٹ دیکھ رہا تھا ایفریکن کنٹریز کا تو بہت سارے جو انتہال غریب ممالک ہے ایفریقہ پہ وہ پوری انفیکشن کی مسمیت سب سے بوٹم پہ ہے یعنی کہ بیلو فیفٹی بیلو سکس انفیکشن ریٹ ہے اموات بھی ایک اور دو تین سے زیادہ نہیں ہے کہ وہاں خورا کی کمی صحت کے سہلیات نہ ہونے کے برادر ہے تو وہاں پہ اتنا کیوں نہیں ہو رہا اس میں بھی مجھے لگتا ہے دو تین ریزن ہے پوسیبلی وان ریزن ہے کہ شاید ٹیسٹ نہ ہوتے ہوں اتنے زیادہ جتنے ایڈوانسٹ کنٹری میں ہوں دوسرا ریزن ہو سکتا ہے ایمنٹی کے ایک ریزن ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ دو انسانوں کو کمپیر کریں گے ایک لیبر کلاس بندہ جو دن کو دس کلومیٹر چلتا ہے کام کرنے کے لیے یا دس گھنٹے کھڑا رہتا ہے کام کرتا رہتا ہے اور دوسرا بندہ جو بلکل آفیس میں بیٹھتا اور کوئی کام نہیں کرتا دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے فرق پڑے گی اس کو مجھے لگتا ہے یہ ایک فیکٹر کام کر رہا ہے ادھر میرے حساب سے اس کے اس اینٹی پی کے ریزن نہیں ہے لیکن میں آپ نے حساب سے بھول رہا ہوں ڈاکٹر فارم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی بات کر رہے تھے ایزر شاہ صاحب کے افریقہ میں اس کے کم ہوئی ہے اور ایشیا میں کم ہے حالانکہ جو آپ کے انہیں خوراک اور یہ اچھی خوراک یہاں یورپ میں زیادہ ملتی ہے تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ایک تو شاید ان کٹریز کا مطلب exactly ابھی بائیرس کی بار میں میں fully information نہیں ہے بڑھ تب بھی جیسے رکھ مہجی صاحب نے پہلی کہا کہ شاید testing rate شاید lower side ہے ان کٹریز میں دوسرا شاید جو inflow outflow countries کا تھا particularly china italy ان کٹریز سے ان کٹریز میں آنا جانا شاید بہت کم تھا تو وائرس کا influx شاید تھوڑا سا lower side ہے تو می بھی وہ ایک ریزن ہو ابھی آپ کیا suggest کریں گے کہ آگے آنے والے دلوں میں یہ کب تک جا سکتا ہے یہ کچھ کہتے ہیں september تک چلے گا آپ دوبار تک یا next year تک بھی جا سکتا ہے یا وائرس کا یہ جو کچھ کوئی کچھ نہیں بہت سکتا ہے بھی اگر آپ دیکھیں گے کل ہی جو ڈیوز آئی تھی چینہ کے بارے میں اور ایک ویو سٹارٹ ہو گئی ہے تو جب تک vaccine نہیں آئے گا تب تب کچھ نہیں بہت سکتا ہے تو vaccine کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فان صاحب انڈیا میں بھی کام ہو رہا ہے vaccine کے بارے میں یا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں تو medical کے شوق میں بہت رکھی ہے ہاں بلکل کچھ companies already مدبہ جو آئی ایم سی آرہا ہے already انہیں start کیا ہے کچھ دو تین vaccines پہ already کام ہو رہا ہے تو کچھ جو news already out ہے کہ almost second phase میں انہیں start کیا ہے کام کرنا تو امید ہے کہ آگے کچھ جنوں میں تو نہیں ہی بٹ کم سے کم مہینوں میں امید ہے کہ کچھ vaccine شاید نظر آم پہ آ جائے اور شاید استعمال میں ہو جائے اور پھوڑا سا اس بابا سے ہمیں نجات میں مدد مل سکے ملیریا کی دوائی کے بارے میں سمجھے جو کہتے تھے کہ ملیریا کی دوائی اس میں کارگار ہے یعنی کہ وہ بلکہ پاکستان میں تو انہوں نے میو اسپیٹل میں آٹھ بریزوں پہ ٹرائی کی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئے ملیریا کی دوائی سے تو کیا سمجھتے ہیں ڈرکس دیئے تھے کچھ مریض کو ایک چھوٹی سی ٹرائر تھی اس میں یہ پایا گیا تھا کہ اس سے تھوڑا وائرل لوڈ کم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن وہ چھوٹی بہت چھوٹی 37 مریض تھے ٹوٹل اور اس میں رنڈمائیزیشن نہیں کیوں مطلب اتنی اچھی سٹڈی نہیں تھی ایک سٹڈی اور ایک تھی جس میں بتایا گیا کہ جو وینٹیلیڈ پیشنٹ ہیں ان میں اگر دیا جاتا ہے ان میں زیادہ ڈیٹیوریشن ہونے کے چانسز ہیں اس کے بعد لیکن یہ بھی ایک بڑی آر سی ٹی ہو رہی ہے اس پہ دیکھتے ہیں وہ کیا اگر ڈکر 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 ڈ Hairさہب ہمارے ٹائم Up ڈکر 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 ڈی Brooks ڈکر ڈکرؕ سڑیا سے اور شکریہ شکریہ شکریہ